دولہ پور کا دیوداز ڈراما سے بہت ہی خوبصورت انداز میں دکھایا جا رہا ہے جس میں بلال عباس سارا فلک بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں اس نام سے اس لیے مشہور ہوتا ہے کیونکہ اسے شعری کرنے کا بہت سو دو شوق ہوتا ہے اور وہ ہر پیچ پر اپنا نام عبداللہ پور دیوداز رکھتا ہے اس کا نام فاخر اور سے پیار سے سب لوگ فخری کہتے ہیں کاشف اس کے خالہ کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ ایک ہی ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں فخری بھی اپنی خالہ کے پاس رہتا ہے کاشف دیوداز کی شعر سنا کر لڑکیوں کو پٹاتا ہے دیوداز ہمیشہ اسے کہتا ہے کہ چاہے جتنے شعر مت سے سنا لڑکیوں کو لیکن یہ یاد رکھنا کبھی میرا نام استعمال نہ کرنا اس کی خالہ اسے کہتی ہے کہ فخری تم آخر کب شادی کروگے شادی کار ہی لو ہر وقت تو تم دیوداز بنے پھرتے ہو عبداللہ پور میں وہ کہتا ہے خالہ جس دن پری اترے گی تو ضرور کروں گا آخر کار پری اسے نظر آ ہی جاتی ہے یہ پری وہ ہوتی ہے جو اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہے لیکن اس کو بھی وہ قید خانہ سمجھتی ہے اور شہر سے وہ عبداللہ پور کی طرف آتی ہے عبداللہ پور اپنی خالہ کے پاس آتی ہے اور یہ پری کسی پرستان میں رہنے والوں کی طرح نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے آپ کو قید خانہ میں محسوس کرتی ہے جب وہ خالہ کے پاس آتی ہے تو راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے وہیں پر دیوداز اس پری کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ بارش شروع ہو جاتی ہے وہ چاہتا اس کو دیتا ہے اور بڑے اتمنان سے وہ اسے چاہتا لے لیتی ہے اس کی مدد کرتا ہے اور اسے حویلی تک چھوڑتا ہے بڑے ہی عدب اور محبت طریقے سے اس کی پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے گلپانو اس کو محسوس کرتی ہے کہ ایک خاموش لڑکا جو میرے ساتھ ساتھ آرام سے اور دھیمے سے چل رہا ہے وہ اسے چھاتا دیتی ہے لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی اور اسے پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے وہ کہتا ہے کہ عبداللہ پر کا دیوداز اس کو یہ نام بہت بسند آتا ہے وہ اپنی خالہ کے پاس جاتی ہے خالہ اسے بتاتی ہے کہ میرے بیٹے بیدار کی ہونے والی دلان ہو تمہیں انگوٹی وہ پہنائے گا اور تمہارا چچا کو پتا چل جائے گا کہ تمہاری منگنی بیدار کے ساتھ ہو گئی ہے گلپانو بتاتی ہے کہ میں چچا کی بیٹے سے شادی کرنا نہیں چاہتی بیدار بھی مجھے خاص پسند نہیں ہے لیکن ابھی کوئی تیسرا بھی میری زندگی میں نہیں ہے خالہ اسے غصے سے بات کرتی ہے کہ تیسرے کا کبھی سوچنا بھی مات میں تو محبت کری نہیں سکتا نہ تو چچا سے کبھی جان چھوٹے گی اور نہ خالہ کہیں پھدکنے دے گی وہ بڑی گوش کرتی ہے کہ بہر گلیوں میں جاؤں اور اس رڑکے کو دوبارہ ملوں کیونکہ اس کے دل میں بھی دیوداز گھر کر رہا ہوتا ہے اس کی منگنی کی تیاری چل رہی ہوتی ہے دیوداز اپنے دوست کے پاس جاتا ہے کہ حویلی کے اندر جانا ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم حویلی کے اندر نہیں جا سکتے تمہارا تو پہلے بیدار سے آئے دن جگڑا ہوتا رہتا ہے تم بھلا کیسے حویلی میں جا سکتے ہو حویلی میں فکشن ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے کیمرہ مجھے دے دو کیا پتہ تم تصویریں کھینچ رہے ہو یا میں مجھے اندر جانے دو تا کہ میں اپنی اس پری کو دیکھ لوں فکشن میں چلا جاتا ہے سب کی تک سوٹ ہے اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میری پری ضرور آئے گی ضرور آئے گی لیکن گل بانوس دلن کی جوڑے میں اس کے سامنے آتی ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پری مجھے ملی ہی سہی لیکن دشمن کے نام کی انگوٹی پہن رہی ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اس دوران بیدار اسے دیکھ لیتا ہے کہ دیوداس ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے وہ اسے پکڑ کر کافی زیادہ مارتا ہے اس دوران بھی گل بانوس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی جب پوچھتے کہ کیوں مار رہے لڑکے کو تو اسے بتایا جاتا ہے کہ دیوداس کی پٹائی ہو رہی ہے وہ وہاں سے بھاگتی اسے دیکھنے کوہش کرتی ہے لیکن بیدار اسے واپس لے آتا ہے اس کی خالہ اسے کہتی ہے کہ اب تم شہر جا سکتی اور جا کے اپنے چچا کو بتاؤ کہ تمہاری منگنی بیدار سے ہو گئی ہے اب تمہاری شادی اسی سے ہوگی اب تم امانت ہو ہماری وہ واپس جاتی ہے اور انیورسٹی میں جاتی ہے وہ اپنی دوست سے کہتی ہے نہ تو مجھے چچا کے بیٹا پسند دے اور نہ ہی مجھے بیدار سے شادی کرنی ہے لیکن اس دوران مجھے ایک لڑکا ضرور ملا سیدھا سادھا ستھا جس کی طرف میرا دل بڑھنے لگا جب میں نے اس کا نام پوچھو تو عبداللہ پور کا دیوداس اس نام سے مجھے محبت ہو گئی وہ اس فنکشن میں بھی آیا اس کی بھی بیدار نے بہت زیادہ پٹائی کی میں اس دوران بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی میرے دل اور دماغ میں وہ لڑکا ٹھہر گیا ہے نہ میرے دماغ سے اس کی باتیں نکلتی ہیں اور نہ میرا دل اس کے بارے میں سوچنا بند کرتا ہے اپنی دوستی کہتی ہے شکر ہے میرے گھر والوں کو پتہ نہیں نہ میرے چچا اور نہ میری خالہ ورنہ تو میرے دل اور دماغ پر بھی پہرے لگا دیتے ہیں کاشیب اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ اسی کو دیکھتا ہے گلبانوں کو اور گلبانوں کو دیکھ کر اسی کی طرح بڑھنے لجاتا ہے ہر وہ چوری چوریوں سے دیکھتا رہتا ہے اس کا کام بھی لڑکوں کو پٹھانا ہوتا ہے لیکن وہ ٹھان لیتا ہے کہ وہ گلبانوں سے دوستی کر کے رہے گا وہ ان سب کے سامنے شیر سنانا شروع کر دیتا ہے ہر جگہ ہر وقت اپنے آپ کو عبداللہ پور کا دیوداس بلانا شروع کر دیتا ہے جب وہ یہ نام سنتی ہے تو وہ پاگل ہو جاتی کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو مجھے عبداللہ پور میں ملا تھا وہ اسے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن اس وقت عبداللہ پور دیوداس یعنی فخری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا پتہ تو اس کے کزن نے ہی کاٹ دیا ہے اور وہ بیدار کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا تاکہ بیدار کو یہ دکھا سکوں کہ میں بھی تم سے کوئی کم نہیں اور گلبانوں بھی سمجھے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں لیکن اس بیچارے کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے اپنی خالہ کا بیٹا یعنی اس کا کزن کاشف ہی اس کا پتہ صاف کرنے میں لگا ہوا ہے